مقتدر اداروں سے میں آنے ار کہہ رہا ہوں یہ پنجاب اسمبلی میں لہور میں بیٹھا ہوں میں زندہ ہوں میں چھپا نہیں میں برسر عام ہوں میں منظر عام پر ہوں میں روزانہ اس کی وضاحتیں کر رہا ہوں کتنے خطابات سوشل میڈیے پر موجود ہیں اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس بارے میں اگر کسی کو شک ہے تو میں حاضر ہوں میں وضاحت کرتا ہوں لیکن پنجاب اسمبلی میں انہوں نے اتنی تکلیف گوارہ نہیں کی وہ بندہ جو لاہور میں ہے اور ہم نے اس کو ماذا اللہ توہین کا الزام اس پہ لگانا ہے اور قرارداد منظور کرنی تو اسے پوچھتو لیں یہ کیا ذمہ دار طبقہ ہے جو اسمبلیوں کی کرسیوں پر بیٹھا ہے یہ کیا سپیکر ہے یہ کیا وزیر ہیں یہ کیا طریقہ کار ہے جب ازاد کشمیر اسمبلی میں ایسا کیا گیا تھا اسی دن میں نے کہہ دیا تھا آج سے تکبر ہفتہ پہلے جب شگفتہ جمالی نے پیش کی قرارداد اس سے بھی پہلے پھر اس دن اور آج بھی کہہ رہا ہوں پھر میرے خلاف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور اسمبلیوں میں قراردادیں منظور ہوئی ہیں تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے قومی اسمبلی یا سپریم کوٹ میں بلائی جائے میرا موقف سنا جائے آج تک دنیا میں کسی جمہوریت میں کسی پبلک لاکھ اندر اور جو اصل ہمارا دین ہے قرآن اس کے مطابق ایسا ہوتا ہی نہیں کہ صرف ایک کی بات سن کے فیصلہ کر دیا جا کیوں اتنا بڑا الزام لگایا انہوں نے جھوٹا پوچھ لیتے کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے اسمبلی میں بلاؤ اور میں اپنا موقف پیش کروں گا دنیا کا کوئی عالم دین کسی فرقے کا میرے بیان کو سامنے رکھ کے صرف یہ نہیں میری پندرہ ہزار تکریروں میں سے کوئی جملہ لے کی وہ میرے سامنے آ جا ہے اور قرآن و سنلت سے دلیل دیکھئے تو میں نے کفر بولا ہے یا اس سے توہین ہو رہی ہے توہین رسالت یا توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں اس کے اس ثبوت اور دلیل کو رد نہ کر سکوں واجہ طور پر اور توہین کا الزام ثابت ہو جائے تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر صرف ایف آئی آر نہ کٹی جائے اسی وقت مجھ پہ دو سو پچانوے سی جلاد بلا کے نافذ کر دی جائے سنا ہے وہ ایک بازی گربی پاکستان آ رہا ہے مارڈل ٹاؤن والا جسے ممتاز حسین قادری دیشتگرد لگتا تھا اور انہیں ساڑھے تیرہ گھنٹے تقریر کر کے ان کو دیشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اور ہم نے اس کو چند لمحوں میں اتار کے نیچے پھینکا تھا اور غازی کو غازی ثابت کیا تھا سنا ہے وہ بازی گرب پاکستان میں صرف اس مقصد کے لیے آ رہا ہے تو میں آفر کرتا ہوں حکومت پاکستان کو پاکستانی اداروں کو اس کو میرے سامنے اسمبلی میں لے آؤ کسی فورم پر وہ ثابت کرے اس کو توہین گستاخی وہ یا کوئی اور تو میں کہہ رہا ہوں اگر میں جواب نہ دے پاؤں اور ثبوت کو معطل نہ کروں اور اس کی دلیل کو اس کے موں پہ مار کر اپنا موقف ثابت نہ کر سکوں تو مجھ پہ ٹو نائنٹی فائف سیو لگا دو اور اگر ایسا نہیں اور بیل یقین نہیں کہ ہم نے نفذ بھی جس سینریو میں بولے ہیں وہ بوے توہین بھی نہیں قرآن سنت کے مطابق بولے ہیں جو اسے توہین رسالت سمجھتے ہیں جو اسے توہین سجدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا سمجھتے ہیں اور اس پر انہوں نے آگے کوئی بوسٹ کی ہے کوئی احتجاج کیا ہے کوئی تحریر لکھی ہے کوئی انہوں نے ایف آئی آر کٹوانے کی درخواست لکھی ہے یا اس کے ساتھ انہوں نے کوئی قرارداد پیش کی ہے یا منظور کی ہے ان سارے لوگوں پر شریفتوہ سمانینہ جلدہ والا اسی کوڑوں قرآنی حکم کے مطابق انہیں مارے جائیں سوائے ان کے جو ان میں سچا کوئی سید ہو اس نے کہا تو ان کے لیے میں نہیں مطالبہ کرتا ان کے سوا جو بھی جس نے ان لفظوں کو توہین رسالت یا توہین سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ قرار دیا تو میرا مطالبہ ہے کہ پہلے ان کو اسی اسی کوڑے مارے جائیں وہاں جہاں یہ مناظرہ ہوگا اسمبلی میں سپریم کورٹ میں جہاں مقالمہ ہو جائے گا اور ثابت نہیں ہو سکے گی توہین تو پھر ان کو اسی اسی کوڑے مارے جائیں اور اس کے بعد جو کاروائی بنتی ہے اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اس عمل کو میرے لحاظ سے کہا کہ اس نے وہ جرم کیا جو 295 سی کا ہوتا ہے اور پھر یہ ان کا دعویٰ ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں اور ساتھ یہ کہ انہوں نے خود جو لفظ گھڑے خطاکار والے یا ماہ قبل ماہ بعد کو ہٹھایا تو انہوں نے خود توہین کا دھندہ کیا ان کے دعویٰ کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے کہ یہ جتنی قراردادیں منظور ہوئیں خواہ قومی اسمبلی ہو ازاد کشمیر اسمبلی ہو پنجاب اسمبلی ہو حکومت جب یہ جرم وہ نہ ثابت کر پائیں اور بالیقین نہیں ہے تو حکومت ان سب قراردادوں کو خارج کرنے اور معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے اور ان کے علاوہ مختلف اداروں میں مختلف محکموں میں اور مختلف فورن پر جو یہ لفظ بولے گئے مثلاً وقالا کی تنظیموں کی طرف بازنے اور یہ بہت سے فریب خردہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہا سر مسئلہ کیا ہے بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ سنتے کے پہلے کیا تھا بعد میں کیا ہے اور اس طرح کی باتیں کی گئے سب سے یہ قراردادیں واپس لیڈائیں بالخصوص پورے ملک کا جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے جس نے ایک بار بھی میرا نام لے کر ساتھ اس چیز کی نسبت کر کے وہ اخبار میں لکھا ہے یا وہ الیکٹرانک میڈیا پر لگایا ہے وہ اردو نیوز پیپر ہیں یا انگلیش ہیں وہ سارے کے سارے استحار دے کر اپنی اس غلطی کا ازالہ کریں